ایدو زہا کے صبح آسر پر آپ سب کو شک کام نہ آئیں آج کے دن کا سندیش عیشور کے مہان پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے جیون سے جڑا ہوا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں عیشور نے دھرتی پر مانوں کو پیدا کر کر اس کے جیون کا پربند کیا سورج کی روشنی یہ ہوا یہ پانی یہ پھل پھول اناج اور سبزیاں یہ دھرتی کی کوک میں انگنت خزانے یہ بدلتے موسم یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ ایسے ہی نہیں بنا بلکہ عیشور کا وردان ہے مانو جاتی پر جس طرح سے عیشور نے مانو کی شاریرک آوشکتہوں کو پورا کیا اسی طرح اس نے مانو کی آدھیاتمی کا آوشکتہ کوئی پورا کیا اس کی آتما کو پیاسا نہیں چھوڑا ہر یگ میں ہر زمانے میں اور دنیا کے ہر کونے میں عیشور نے اپنے پیغمبر پروفٹس میسنجرز اور مہا پروش بھیجا اور ان کے مادھیم سے مار درشن بھیجا مانو کو اندکار میں بھٹکنے کے لئے نہیں چھوڑا یہ اس کا بہت بڑا احسان اور اپکار ہے مانو جاتی پر ہمارے دیش میں ہزاروں سال پرانی اور پرچین سانسکرطی میں بھی نسچت روپ سے بہت سے عیشور کے پیغمبر اور مہا پروش آئے ہیں سب سے پیاری بات یہ کہ یہ جہاں بھی آئے جب بھی آئے ایک ہی سندیش لے کر آئے ایک ہی عیشور ایک مانو تا کا سندیش یہ کہ ہمارا آپ کا پیدا کرنے والا اس جگت کا شاسک سمرات و سشکرطہ وہ ایک ہے اسی کی آدمیہ کا پالن ہو اس کے اچھا انسار جیون کو بتایا جائے اور ایک دن ہم سب کو لوٹ کر اپنے پربو کے پاس جانا ہوگا اور اپنے کرموں کا حساب دینا ہوگا پیغمبر ابراہیم چار ہزار سال پہلے اس دنیا میں آئے اسی سندیش کو لے کر ان کا جنم عیراق میں ہوا تھا لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا سمیں بیٹتا گیا لوگوں نے اس سندیش کو بھولا دیا کبھی بدل دیا سمیں سمیں پر قریب قریب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اسی سندیش کو لے کر انسانوں کو بھولا و سبق یاد دلانے کے لیے اس دنیا میں آتے رہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیشور کے آخری دودھ بن کر سارے انسانوں کے مارک درشن بن کر اس دنیا میں آئے آپ کے مادہم سے پویتر قرآن انسانوں تک پہنچایا گیا جو عیشور وانی کے روپ میں آپ تک بھیجا گیا یہ مارک درشن پویتر قرآن آج بھی سرکشت ہے اس میں کوئی بدلاؤ کوئی پریورتن نہیں آیا اسی طرح پیغمبر کا سمپورن جیون بڑے وستار کے ساتھ اتحاس میں ڈاکیمنٹڈ ہے پویتر قرآن کی جب بات چل رہی ہے تو یہ میں کہتے چلوں کہ پویتر قرآن میں بہت سے شروع کیسے ہیں جو وشیش پرستیتیوں میں بھیجے گئے ہیں اس کو سندھرپ سے کاٹ کر اور الگ کر کر سمجھا نہیں جا سکتا اسی طرح پویتر قرآن میں بڑی سنخیہ میں ایسے شروع ہیں ایسے ورسز ہیں جو سپشت روپ سے کیٹیگوریکلی ستی اور نیائے دیا اور کرونا سہنشیلتا اور دھہرے شما اور تیاغ پریم اور بھائیچارگی کے شکشہ دیتے ہیں دو چار شروع کا آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا جو آج کے سندھرپ میں بہت مات پورن ہے چیپٹر سکس ورس ہنڈرڈ اینٹ ایک عشور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کہو ان کا اپمان نہیں کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بدلے کی بھاؤنا سے اللہ کو برا بھلا کہنے لگے چیپٹر ٹو ورس ٹو فپٹی سکس دھرم کے معاملے میں کوئی زور زبرزستی نہیں ہونی شاہیے صحیح بات تو ناسمجھی کی بات سے الگ کر کے سپشٹ کر دی گئی ہے اب جو کوئی غلط بات کو چھوڑ کر ایک عشور اللہ کو سویکار کر لے تو اس نے ایسا مضبوط سہارہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اللہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے چیپٹر فور ورس سیونٹی نائن اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے انسانوں کے لیے مارک درشک بنا کر اور سندیش دینے والا بنا کر بھیجائے اللہ سویم اس بات پر ساکشی ہے جو کوئی پیغمبر کی آدمیہ کا پالن کرے وہ اللہ کی آدمیہ کا پالن کرتا ہے اور جو کوئی مو موڑ لے اور آپ کی بات کو سوکار کرنے سے انکار کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے ہم نے تمہیں ایسے لوگوں پر رکھوالا بنا کر نہیں بھیجا ہے چیپٹر فائی ورس ایٹ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کیلئے اٹھنے والے اور نیائی کی رکشہ کرنے والے بنو ایسا نہ ہو کہ کوئی سمپردائی کی دشمنی تم کو اس بات پر اُبھار دے کہ تم نیائی کرنا چھوڑ دو ہمیشہ انصاف کرو یہی اللہ سے نکٹ ہونے کا طریقہ ہے اللہ سے ڈرتے رہو وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو چیپٹر فورٹی ٹو ورس فورٹی برائی کا بدلہ ٹھیک اسی طرح کی برائی ہے لیکن جو شما کر دے اور اپنا صدار کر لے تو اس کا پرسکار تو اللہ کے ذمہ ہے اللہ اتتیچار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا چیپٹر فورٹی ورس ٹھرٹی فور ٹھرٹی فائی بھلائی اور برائی دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو اور تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی دوست بن جائے گا لیکن یہ وہی کر سکتے ہیں جو دھئر اور سینشیلتہ سے کام کرتے ہیں ایسے لوگ بڑے بھاگیوان ہیں آج کے دن کی شکشہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں بھلے انسان بن کر اچھے مانس بن کر جیئے تینکیو